جبل پر کے رانچی میں دو دکانداروں کی دشمنی کا قصہ لمبے سمیسے چلا آ رہا ہے گالی گلوچ اور انون کی دشمنی پیڑھی در پیڑھی چلی آ رہی ہے دراصل پیڑھت دکاندار شکروار کو رانچی تھانے میں شکایت درس کرنے پہنچا اور ایس پی بکل ایکٹر کو معاملے کی شکایت کر اجت کاریفہی کرنے کی مانگ کی جب دکان سنشالک راہل گپتہ نے بتایا کہ اس کی دکان رانچی مستانہ چاک میں بکت ساٹھ سالو سے ہے جسے پیڑھی در پیڑھی دادا پتا جی چلاتے آ رہے تھے جسے اب ان کے دوارہ سنشالک کیا جا رہا ہے وہیں جب وہ اپنی دکان کے باہر مرمت کروا رہا تھا تو اس کے بگل میں ستھت ببو فٹا کا والد دکان سنشالک نے آپتی کر ہماری دکان کو اپنی بتا کر گالی گلوچ کی اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے لگا وہیں لکاتار کسی نہ کسی بات کو لے کر ببو سنگھ دوارہ مانسک دباو دیا جا رہا ہے وہیں پیڑھتی وقت نے وہ چتہ روہی ہی مانگ کی ہے ہماری دکان رانچی مستانہ چاک پر ہے اور جس کا ہمارا پڑوشی ببو سنگھ سرنا ببو پٹا کے والے جو ہمیشہ کسی نہ کسی واد ویواد کے سری پیدا کرتے رہتے ہیں ابھی ویگات 28 جولائی کو ہم اپنی دکان میں مرمبت کا کارے کر رہے تھے جس کے اپران تنہیں ہاں پہ گالی گلوچ کی اور جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دکان ہماری ساٹھ فرشوں سے چلایا جا رہی ہے پیڑی در پیڑی چلایا جا رہی ہے جس کے وشہ ہمیں ہم نے رانجی تھانہ میں سوچنا دی تھی آج ہم اس سوچنا کے ساتھ ایس پی آفیس اور کلیکٹر میں ایس گئے میڈم کو آج ہمنا اوگت کا راہ سوچنا ہماری ماں کی چلتے سر میں اور ہسیس کی ریزیلٹیں مل جائیں اور ہماری جو پریوار کو جس طرح کی مانسک پرطاڑنا دے رہے ہیں اس سے ہمیں دلتے میں موقتی ملے ہماری دکان مستانا چوک پہ ستھی تھے جو پیڑی جرد پیڑی پہلے ہمارے دادا جی چلاتے تھے پھر ہمارے پاپا جی ابھی ہم لوگ چلا رہے ہیں پڑوس میں رہنے والے ببو پھٹا کا آئے دن پتنی گالی گلوچ کرنا ہماری دکان میں آکے اور ہماری دکان کے پورے کاغجات ہیں سب کچھ ہمارے پاس تو یہ ہمیں ایس پی آفیس بھی آیا ہیں آج کلیکٹیڈ میں آیا ہیں اگڑت کرانے کی گالی گلوچ کرتا آئے دن مارے پیٹی جان سے مارنے کی دھمکی دیتا ہے اس پر کاروائی ہو آئے دن گالی گلوچ کرنا اور مارے پیٹی کی بات کرتا ہے جبالپور سے روحیت نیر کی ریپورٹ